بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سوشل کلک سے آپ کی مزبان سائمہ شہزاد پھر سے حاضر ہے ناظرین دوازارہ کی عمر کا تائین ہو چکا ہے دوازارہ سولہ سال کی ثابت نہیں ہوئی بلکہ وہ پندرہ سال کی ثابت ہو چکی ہے یعنی کہ اس کا جو میڈیکل بورڈ بیٹھا تھا اس کا جو ٹیسٹ لیا گیا تھا مختلف قسم کے ٹیسٹ اس کے جو کٹھے کیا گئے تھے ان کی رپورٹس کو کنکلیوڈ کر کے یہ حتمی فیصلہ کیا گیا ہے کہ دوازارہ کی عمر جو ہے وہ سولہ سال کی نہیں ہے وہ پندرہ سال کے قریب تر ہے تو اب لوگوں کے سوال یہ ہیں کہ اب اس کیس میں آگے کیا فیصلہ ہوگا کیا دوازارہ اپنے والدین کے پاس چلی جائے گی چونکہ وہ مائنر ثابت ہو چکی ہے اور اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کا جو بیان ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور دوازارہ کے جو نکاح ہے زہیر احمد کے ساتھ اس کی اب قانونی کوئی حیثیت نہیں رہی اور اس کی کوئی بھی اہمیت نہیں رہی تو اب کیا دوازارہ پیرنٹس کے پاس بھیج دی جائے گی تو اب وہ پیرنٹس کے پاس ابھی بھی نہیں بھیج دی جائے گی جب تک کہ وہ خود سے یہ کہہ نہیں دیتی کہ میں پیرنٹس کے پاس جانا جاتی ہوں ہاں اگر وہ چونکہ اس کی ایج جو ہے وہ کم ہے اور مائنر ہے تو اگر وہ یہ کہتی ہے کہ میں ابھی بھی زہیر کے پاس رہنا چاہتی ہوں تو پھر بھی وہ زہیر کے پاس نہیں جا سکتی کیونکہ اس کا نکاح جو ہے وہ ابھی جائز نہیں ہے اب دیکھیں کہ سندھ لوگ کے مطابق شادی کی جو عمر ہے اس کی حد 18 سال ہے اور پنجاب لوگ کے مطابق جو ہے اس کی عمر کی حد 16 سال ہے تو دونوں قوانین کے مطابق اس کا نکاح جو ہے وہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ 18 سال کی نہیں ہو جاتی اگر سندھ میں ہوتا ہے تو اگر پنجاب کے حوالے سے دیکھا جائے تو 16 سال کی ایج تک اس کا نکاح نہیں ہو سکتا تو اب چونکہ اس کا نکاح ختم ہو گیا ہے اس کے بیان کی کوئی حصیت نہیں رہی تو اگر وہ اب بیان دے دیتی ہے کہ میں پیرنٹس کے پاس جانا چاہتی ہوں تو پیرنٹس کے پاس بلا تخیر بھیج دی جائے گی کیونکہ وہ اس کے حقیقی گارڈین ہے وہ اصل سرپرست ہیں اور وہ کسٹڈی لے سکتے ہیں لیکن زہیر کسٹڈی کیوں نہیں لے سکتا کیونکہ وہ مائنر ہے اور اس کی جو ایج ہے وہ ابھی اس کا بھی نہیں ہے کہ اس کا نکاح جو ہے وہ جائز قرار دیا جا سکے تو کیا ہوگا کہ اگر ابھی بھی وہ یہ کہتی ہے کہ میں زہیر کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں جیسا کہ آپ نے پچھلے چند انٹرویوز میں کہا کہ وہ ڈٹی ہوئی ہے اور بار 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 ہاں یہی کہی جا رہی ہے کہ میں زہیر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اپنے والدین کے پاس نہیں جانا چاہتی تو اگر وہ زہیر کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتی ہے تو اس کو بھیج دیا جائے گا شیلٹر ہوم اور اس کو چائل بروٹیکشن بیورو کے اندر رکھا جائے گا اور جب تک اس کی عمر سولہ یا اٹھارہ سال نہیں ہوتی تب تک کہ اس کو وہی پہ رہنا ہوگا اگر اس دوران سولہ یا اٹھارہ سال کی ہونے سے پہلے پہلے وہ کبھی بھی یہ بیان دے دیتی ہے کہ میں پیرنٹس کے پاس اب جانا چاہتی ہوں تو اس کو بھیج دیا جائے گا لیکن اگر وہ سولہ یا اٹھارہ سال کی عمر تک وہی رہتی ہے تو اس کے بعد جب اس کی عمر اٹھارہ سال ہو جائے گی تو پھر اس کو دوبارہ سے کوٹ میں بھیج کیا جائے گا اور پھر اس کا دوبارہ ایک نیا بیان ریکارڈ ہوگا جس میں وہ اگر کہتی ہے کہ میں زہیر کے ساتھ رہوں گی تو پھر اس کا دوبارہ سے نکاح کیا جائے گا اور پھر وہ اپنی بی بی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں پھر زہیر چاہے جیل بھی ہو چاہے وہ سلاحوں کے بیچے ہو یا کہیں بھی ہو اس کا نکاح زہیر سے پھر ہوگا تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اتنا کچھ فیس کرنے کے بعد جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے یہ بھی ایکسپوس کیا سٹرونگ اسپا کے ساتھ مل کر اس جگہ کو دکھایا جہاں پر دوہ زارہ رہ رہی تھی اور کس قسمہ پرسی کی حالت میں رہ رہی تھی وہ سارے حالات دکھائے تو سوال یہ بیدا ہوتا ہے لوگ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا ان حالات میں ابھی بھی دعا خوش رہے گی یا وہ ابھی بھی یہ فیصلہ کرے گی کہ میں انہی حالات میں خوش ہوں اپنے پیرنٹس کے بعد جائے گی نہیں جائے گی یا کیا ہوگا تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا دعا زارہ اپنے پیرنٹس کے بعد جانے کا ارادہ کرے گی یا نہیں کرے گی تو اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں چونکہ ایج کی کنفیوینٹی جو مین جو کنفیوینٹی وہ ایج کی تھی تو آپ کلیئر ہو گئی ہے اگر اس کو شیلٹر ہوں بھیج دیا جاتا ہے تو مزید نینے حقائق سامنے آئیں گی مزید نینی چیزیں سامنے آئیں گی مزید تحقیق ہوگی مزید تفتیش ہوگی تو اس کیس کے حوالے سے ہم آپ کو مزید گاہے با گاہے اپڈیٹ کرتے رہیں گی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور ہمیں بتائی گا کہ دعا زارہ کا اگلا فیصلہ کیا ہوگا یا جو بھی آپ کی اسیسمنٹ ہے جو بھی آپ کی رائے ہے اپنی اپینین سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا مزید ویڈیوز دے کر آتے رہیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ